تستجیب آلی فمنزلزی عدعو فایستجیب آلی الہی ازلم آتذر علیکا فا ترہمانی فمنزلزی آتذر علیہ فایرہمانی الہی فکمہ فلکت البہرہ لی موسیٰ علیہ السلام ونجیتہ اسألکا انتو سلی علی محمد وآلہی وانتو نجی انی بما آنا فیہی و تفرجا انی فرجا آجلا غیر آجل ان بے فضل کا و رحمت کا یار حمر راہمین مالک اللہ عبادت قبول فرما بھائی مدد علی شاہ شاہد دی محنت قبول فرما مالک انہ دے جملہ مرہومین دے درجات بلند فرما بالخصوص بھائی دے والد مرہوم دے درجات بلند فرما مالک حاضرین دا قدم قدم عبادتے و زمائد شمار فرما حاضرین اچھ کوئی مومن اگر بیمار ہے تو مالک صحت اطاف مومن بے اولاد ہے تو حیاتی والے بچڑے اطاف تنگ دست ہے تو غربتاں دور فرما جڑے حج و زیارات دا شوق رکھ دن مالک مشرف فرما مومنین کو بیت اللہ دا حاجی بنا چہار دا معصومین دا ظاہر بنا وارث کائنات امام زمن دا جلد ظہور فرما سکو مولا دے زیارت دے قابل بنا مالک اس کرونا وائرس دا خاتمہ فرما پوری دنیا دے انسان کو اور بالخصوص حسین والین کو محفوظ کریں صلی اللہ محمد وآل محمد ساڑی چون ہر بندہ ہر سانس دے نال دائمی مقروض ہے آل محمد دے عبدی سناد دا حل جزاؤل احسان اللل احسان کرزدہ کرو سلوات با آواز بلند بھروس تعداد کثیر ہے مومنین دا سمندر ہے میرے سامنے والی مشہد والی خراسان امام سامن غریب بندہ زامن میرے اٹھو مولا پہ فرمیدن جیڑ بندہ اپنے گناہ دے کی فارکان کچھ نہ کر سکدہ ہوئے اللہ اس بند دے گناہ معاف کردے سی اگر بندہ سرید آتے کھلے چہرے نال درود پڑھدہ راوے موسیقی موسیقی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم دعا ہے تاریخ رات کو روز روشن اچھ تبدیل کرنے والا خالق ساری عبادت قبول فرمو سمندر دے درمیان پتھر دے پیٹ اچھا کیر جائیں کیڑے کون ٹائم تے رزق دیمنا لرازق مومنین کو اپنے سواک کیسے دا محتاج نہ کر کافی ٹائم دی مجلس پاک شروع ہے مولاد مدہ اپنے اپنے رنگچ ڈیوٹی شبیر ادا کر رہے ہیں حضور دے ازہانِ عالی حاضر ہو من طبیتاں مزاج مولادیاں نفاستاں اگر حاضر ہو من تو میں بھی چند جملے پڑھ گئے رسول کریم پہ فرمین دنیا والو میرے حسین عام ہستی نہیں تو وجو میرے پاس ہے میرے حسین عام شخصیت نہیں ان الحسینہ مصبح الحدہ وصفینت النجات میرے حسین ہدایت دا چراغ ہے اور نجات دی کرسنی 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 تو وجو ہے میرے پاس ہے میرے وطنیں میرے گھاریں توارے ایتنا بولنہیں میرے واسطے پاس ہے جیڑے حاضر بیٹھن توجو میرے پاس ہے وہ کانے تگال ہی کرنا لے اگوں اٹھیں کے پٹنا لے وہ ٹور گئے تواری توجو میرے پاس ہے سرچامنہ نکھڑا میرے پاس ہے سرچامنہ توجو میرے پاس ہے ہاں توجو ہے بھائی میرے حسین ہدایت دا چراغ ہے اور نجات دی کشتی حدیث حقے پڑھے لکھے لوگا ایپیو پڑھے دو حدیث حقے امام حسین دی مثال دو چیزہ نال لیتی گئی پہلے آکھا گے چراغِ ہدایت وطہ خبے کشتی نجات سلجے چہرے بیٹھے لکھے یعنی پہلے چراغ نال مثال لیتی گئی ہے استاجی وطہ کشتی نال مثال لیتی گئی ہے میرے وطہ نے بزرگ بیٹھے دعا دا طالب ہو جڑے بندہ ذینی طورتیں حاضر بیٹھے چراغ دا اپنے مزاج ہوں گے کشتی دا اپنے مزاج ہوں جگہ ہے جگہ سلجے وطہ ہاں بھائی چراغ دا اپنے مزاج کشتی دا عزوار شہiba اپنے مزاج جڑے بندہ حاضر بیٹھے کشتی دا اپنے مزاج چراغ دا اپنے مزاج اچھا ایک مثال ِ سید ریدہ پی explanation چراغ جلدہ پی ہوئے نا توجہ کریں بھائی چراغ جلدہ پی ہوئے چراغ روشن ہوئے سرچا نہیں میں کوئی ہر ذہن قبول ہی نہیں کیتا سل جوئے ذہن اندھا میں زاگ کر رہا سرچا جنہ چراغ روشن ہوئے چراغ نے قناعے نہیں آکھا جو میرے کول روشنی حاصل کرن صرف شیعہ آوے تے سنی نہ آوے پتنی کے ربن میں جلے حاضر نہیں بیٹھا یاد پتنی کے اے گری جو ہے میرے پاسے بھائی کدھی چراغ نے اے نہیں آکھا جو میرے کول لائٹ حاصل کرن شیعہ آوے تے سنی نہ آوے یا مسلمان آوے تے ہندو نہ آوے یا عیسائی نہ آوے الیردہ کدہ ہم نے ساکھا کدھی نہیں آکھا جو میرے دردتے یہودی نہ آوے چراغ دی مزاج ہوں دے چراغ روشن رہن دے ایاتی ہوئی جو روشنی دی لوڑ ہوں دی اور ٹر کے آکے چراغ کو روشنی حاصل کریں دے جو بندہ حاضر بیچے نبی فرمے میرے حسین ہدایت دے چراغے نبی دے آکھر جا مقصد ہا جو کفیس کو فجور دے اندھارے چھو ہدایت دی روشنی دی لوڑ ہوئے سدھا حسین جدارتے لگا یال 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 توجہ ہے میرے پاس میرے پاس توجہ ہے سنگ ہاں جی سدھا حسین دے دروازے تلگاو ہدایت دا چراغ پھر فرمایا کشتی نجات پچھلے جگہ ہے بھائی نجات دی کشتی کون امام حسین اچھا کشتی نجات ایک پہلے گزری آئی سکندر خان نو نبی دی کشتی نو دی کشتی کشتی نجات حکم ہویا نو نبی کشتی بنا جدہ کشتی بن گئی ہے انہیں اعلان کر سمندر اے توفانہ منا لے او تو بارشہ تھی سلی زمین اپنے پانی اگل سی ہر شئی پانی دے توفان چلڑ ویسی اوہ بچ ویسی جگہیں کشتی تے سوار ہو ویسی اوہ بندہ حاضر بیٹے قرآن کھڑا پڑتا خریاد فرم قرآن کھڑا پڑتا تمہجو ہے میرے پاس اوہ بچ سی جگہ کشتی تے شایدی سوار ہو ویسی اعلان تھی بنا ہی جیڑے جیڑے نجات دے طالب ہیں اوہ کشتی نوک تے سوار ہو کشتی نوک شایدی کشتی نجات سمیدی بیجن سوار ہو حتیٰ کہ ہر جنس دے ہکے کو جوڑا بھی نو دے بیڑی تے سوار جو امران نہیں پی آدھا اللہ دے قرآن پی آدھا قرآن دے بات ہے امران دے بات نہیں پی آدھا اے ہر جنس دے ہکے کو جوڑا نو دے کشتی تے کشتی نجات تے سوار ہویا سرچامی جملہ پی آدھا ہر جنس سوار ہوئی ایون کے خنزیر بھی سوار ہویا قرآن پی آدھا کشتی نجات تے خنزیر سور بھی سوار ہویا جوڑا بندہ حاضر بیٹھے تے جڑا سوار ہو گیا اور نجات پا گیا اور جملہ پی آدھا میرے وطن دے دیئے جڑا رہ گیا اور گھر کویا جملہ پی آدھا جڑا رہ گیا بھام نو دا پتری ہے گھر کویا توجہ ہے میرے پاسے بھئی جڑا رہ گیا قرآن پی آدھا کنان نو دا پتری ہے آیاتی ہوگی جڑا رہ گیا بھام پتر بھی ہائی غر کویا تے جڑا سوار ہو گیا اور نجات پا گیا اور جملہ سویں جڑا رہ گیا توڑے پتر ہائی غر کویا تے جڑا سوار ہو گیا بھام خنزیر ہائی نجات پا گیا توجہ ہے بھائی توجہ ہے نا میرے پتر رہ گیا اوہ خنزیر بھی ہائی توجہ ہے اوہ نجات پا گیا نو دن دے بعد نو دن دے بعد یا پنتالی چالی دن دے بعد کشتی جو کندھی تے سن لگیے تے ہارشہ لتھیے دنیا نٹھے سوری آرام نہ لے کڑے توجہ ہے خنزیری صدہ صحیح سالم لے کڑے خراشی نہیں آئی گھر کی نہیں ہویا کیوں سوار ہائی کشتی ہے نجات تے جیڑا بندہ حاضر بیٹھے خنزیری لے کڑے کیوں سوار ہائی کشتی ہے نجات تے نبی فرمائے میرے حسین کشتی ہے نجات تے جیڑا بندہ جیندہ بیٹھے اندھے واسدے جملہ پی آدھا نبید آخر دا مقصد ہے ایفا میں بندہ زمانے دا سواری کیوں نہ ہوئے اگر چاندے جو میں ہدایت پا بنیو حسین جی پشتی تے سمار ہوئے توجہ ہے بھائی بھائی میں بندہ زمانے دا خنزیر بھی کیوں نہ ہو اگر چاندے جو میں ہدایت پا ہوں انسان بن منیا حسین دے در تے لگا اور ہر ساہ گھنن آلہ ہی زندہ نہیں ہوندہ ساڑے توارے نزدیک ہر جیڑا بندہ ساہ ودہ گھن دے اور جین دے خیالی سے ساہ گھنن آلہ جین دے ساڑے توارے نزدیک تے بلکے زندگی دا میں آ رہے ہیں بجڑا بندہ دہ پھل کے سویرے ناشتے جھکھاوے تے والا دولا لسی دا پی کے دوپا رہے لے گیا بیٹھاوے میں مہود کو ٹیشن تے حکیم اللہ دیتے دے نکے گھول بھائی میں عربانی کر دوائی دے میں کوئی بوکھ نہیں لگ دیں اصلا تو اکوا دیں نا بھائی یہ جین دے توجہ ہے میرے پاسے بھائی اصلا اکوا دیں جین دے توجہ ہے میرے پاسے بھائی لیکن ہر سا گھنن آگا حیاتی ہوئی جیندہ نہیں ہوں گا ہر سانس لینے والا زندہ نہیں بڑا بندہ حاضر بیٹھے سانسوں کے سلسلے کو نہ دو زندگی کا نام جینے کے باوجود بھی کچھ لوگ مر گئے بڑا بندے حاضر بیٹھے جینے کے باوجود بھی کچھ لوگ مر گئے کچھ بندے زندہ سا گھنن دے باوجود ہی حیاتی ہوئی مر گئے کون زندہ ہے ہر سانس لینے والا نہیں ہے زندہ پھر کون ہے جیندہ زندہ ہے حیاتی ہوئی زندہ ہوئے جیندہ زمین زندہ ہے بڑا بندے جاگ دا بیٹھے جیندہ جاگ دا بیٹھے کبھا جو مری پا یا علیہ زندہ کون ہے جیندہ بھولو زمین زندہ ہے اچھے کچھ لوگ ہے سن جیڑے مر کے بھی زندہ زوار مر کے زندہ او کون ہے جیندہ مر کے زندہ ہے آئیاتی ہوئی او لوگ ہیں جیندہ مقصد زندہ ہے نہیں بیٹھے آجے نہیں بیٹھے آجے تو بجو ہے بھائی جیندہ مقصد زندہ ہے او مر کے بھی زندہ ہے جگہ ہے بھائی اچھے مقصد کی میں زندہ ہے حسین جو آج زندہ ہے کیا وجہ ظاہری طورت ایمہ میں حسین سارج موجود نہیں مگر زندہ کیوں زندہ جو حسین دا مقصد جو زندہ ہے بلانسہ ہی کے بندے جاگ دے بیٹھے ہیں حسین دا شاہ جی مقصد زندہ ہے تو حسین عارف خان زندہ ہے جیڑا زندہ جنہ مقصد زندہ ہے او آج بھی زندہ ہے جیڑا بندہ جاگ دا بیٹھے تین باقی ہے تو حسین زندہ ہے حیاتی اوی نماز باقی حسین زندہ قرآن باقی حسین زندہ جنہ مقصد زندہ ہے جیڑا بندہ جاگ دا بیٹھے آزان باقی حسین زندہ اوے علیون ولی اللہ باقی تو حسین توجہ ہے میرے پاس ہے مقصد حسین زندہ ہے تو حسین کال بھی زندہ حسین آج بھی جیڑا بندہ حاضر بیٹھے ہاں ہاں اور سمرجی پڑھ دا پی ایڑی کراچی میٹنگ ہوئی علی رضا اے اکتی اگست کو ہوئی ہے بی پنجی ملان کٹھے تھے ہیں وہنے سارے ملان بھئی انہاں والا ریزالٹ دیتا ہے اے جی آزان دے خلاف اے جیڑی انہیں جسارت کی دیئے جی نوز بلا جی شیعہ آزان چاہے علی دنہ نچامل توجہ ہے بھئی کیا بھئی اے علی ان ولی اللہ جی نوز بلا اے جی دیشت گر دیئے توجہ ہے اے جی دیشت گر دیئے علی دنہ مولوی جی علی دنہ آزان چاہے توجہ ہے بھائی اللہ آزان چاہے توجہ ہے ہرامیہوں میں لیکن میں نبسی آجنہ کبر چلی آپ آیا بیٹھا ہوسی ہاتھ اچھے اچھے ہیدری یالی 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 توجہ ہے میرے پاس ہے سرچامنا بھائی دیکھنا میرے پاس ہے اور جیڑا بندہ حاضر بیٹھے کبر چلی آپ آیا بیٹھا ہوسی مولوی جی تو کتھا کتھا لکھ ایسے گھننا میں سیکھنا کتاباں اہل سنت دیتے کو کٹھیا کر کے دیماں آتے کو میں حوالے دکھا ماں اہل سنت علماء لکھے ہوسین دھنا نا دے میراج دیراج جو میں پہلے آسمان تو گھن کے سطنے آسمان تک سطنے آسمان تو گھن کے ہجابات قدرت تک ہجابات قدرت تو گھن کے جنت دے ہر دروازے تک محمد عدد میں جتہیں لکھے جمعرہ علی اللہ علی اللہ لکھا ہویا یا علی یا علی یا علی حاضر بیٹھے ہونا سبجھو میرے پاس سے راوے گا میرے پانی تبجھو ہے میرے پاس سے اچھا چلو 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 وہ جملہ دھنجڑا تو سبجھو ہے میرے پاس سے ہاں مولوی جی کیوں ایک نبسیہ جدہ کب پر چلی آپ آیا بیٹھو باکہ تو آپ اتحاد پیدا کر اپنیاں سب آئے تو سا جتنے سنی بیٹھے ہو یا شیعہ بیٹھے ہو تو سا سارے علی دے مندہ لہی لے تو سا سارے حسین دے عددار بیٹھے ہو جیڑے بندہ جاگ دا بیٹھے جیڑے بھائی آئے ودنے نہ شیعہ دے سجنے نہ کہیں سننی دے سجنے شیعہ سننی کالی ہے کہیں آج ہی ہے کہ ان کو آپ نے سفہ دے تحاد پیدا کر میں کراچی ایک بھاؤں کانا لے ملکو پی آدھا مولوی جی تو جو ودنے پاکستان چالی دی آزان بند کر رہے دا تیکو پتہ ہے جو پاکستان بیٹھے آسون دے آئی اور جو ہے میرے پاس سے مولوی جی تو بھول گئے تیکو پتہ نہیں جو کہے رہے سوز پاکستان بیٹھے آئی تو میباز سے بھول گئے جو بنا مانا لے ہن شیعہ اے مولوی جی تہتے وجہ کے دوں میں لئی قائد اعظم کو کافر اعظم آچھا ہے تو ساں اعظم پاکستان دے مخالفت کی دی آئی سوڑ سانی یہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح بھی شیعہ قائد اعظم دے گھین فاطمہ جناح بھی شیعہ پاکستان دے پہلا وزیر اعظم علیہ قتل خون بھی شیعہ حیاتیوں بھی پاکستان دے پچک اپنی جے پو جے امانالا راچہ سے پاکستان محمود آباد بھی شیعہ راکی اے مولوی جی تہیں علی ان ولی اللہ کو تیشت کر دیا کے کائنات کو ہی کھاوی قدر سبوت نہیں تے تہیں کائنات کو سبوت نہیں تے جی میں کتے کڑے ہی نہیں پچھنی ہی میں حرامی کو علی نہیں پچھنی تہیں علی ان ولی اللہ کو دیشت کر دیا کے تہیں علی ان ولی اللہ کو دیشت کر دیا کے تہیں کائنات کو دیشت کر دیا کے سبوت لیتے ہیں یہ کتے کدے ہی نہیں پچھنی انہیں حرامی کو علی نہیں پچھتا جڑے بندہ حاضر بیٹھے سارچا دیکھ میرے پاسے لیکن مولوی جی تیری خام خیال لیے جی شیعہ دی آزان علی ان ولی اللہ دی پاکستان اے طرق ویسی تو نہیں ہمیہ فینار ہو گئے بنو ابباس تنام و نشان نریہ حجاج بن یوسف جہنم جوان سکھا سلاہ ہوتی ہے یوں بھی فینار ہو گیا علی ان ولی اللہ کال بھی زندہ باد ہے علی ان ولی اللہ آج بھی آج بھی زندہ باد ہے داکھی مولوی جی تو دا ہے دورہ مولوی جی تو تبدی نا پاکستان چالی دا نا رکے ہندا تو تبدی پاکستان چالی چوانu ولی علی الرکھاند مولوی جی چل نہیں جائیں پاکستان تک چا کھ دا آن اے ڈے میڈے بہر میں ایمام کو وایہ سکتا کم پر دی چھ دی گھرد کر کے علی دی آزان دے بایدہ مہربانی مہربانی توجہ ہے میرے پاس اشتہ کابی دی چھتے کھاڑ کے بھی علی دی آزام دے منی یہ نا مقصد زندہ او زندہ حسین دا مقصد چاہتے کالو خان زندہ ہے حسین زندہ ہے توجہ ہے میرے پاس لیڑے بندہ حاضر بیٹھ توجہ ہے سہی میرے پاس لیڑے بندہ حاضر بیٹھے حسین دا مقصد زندہ ہے حسین کال بھی زندہ جاگی بھائی جاگی نہیں آجے حسین حسین دا جو مقصد زندہ ہے حسین کال بھی زندہ حسین آج بھی سارچامی زندہ ہے کالی حسین زندہ جو حسین دا مقصد زندہ ہے دین باقی حسین زندہ نماز باقی حسین زندہ آزام باقی حسین علامہ اکبال نے شیر پیا پردائی نہ پوچھ وقت کین بے زبان کتابوں سے سنو آزام تو سمجھو حسین زندہ ہے تو جو ہے میرے پاسے بھائی تو یہ حلے ہو تو مزاج بنے نمازل سراز ہے ساچا دیکھو میرے پاسے بھائی نہ پوچھ وقت کین بے زبان کتابوں سے سنو آزام تو سمجھو حسین مقصد حسین زندہ تو حسین میرے بانی سے میرے بانی توجہ ہے میرے پاس سے بھائی حسین دا مقصد زندہ ہے اور جوڑے بندہ جاگ دا بیٹھے نہیں مسائب نہ پیا پڑتا آجا فضائل سوں اور یہ اگل تا بی بی آلیہ نے دربار یزید اج کیتی مسائب نہیں فضائل دے آنگے بی بی نے کیتی یہ اگل کتاں جداں پسرے میسونہ نے جسارت کیتی ہے نا دربار چوائے کی اسے کہ جی میں جت گیا حسین ہر گیا اس لفظہ کھن علی دی علی دی سرچا علی دی علی دی حسین دی حسین بھین شریقت الحسین بطل کربلا انبیاء دے مشند سفینے کو کندھی تلانہ لگی دی بڑے بندہ حاضر بیٹھے اگلا جملہ سونا لہجے چالی جنت چباز پہا جو ہے میرے پاس لہجے چالی بی بی جنت چباز ہاں سبر حسین بی 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 بولیے کند مولیے جنہیں ایسا گری میں جت گیا بی بی ادیو پسرے میں سونا وقت آکے بٹھا دے میں جت گیا حسین ہر گیا بی بی ادیو جیت دفعہ سلطہ نہیں کرنا بی بی کہیں کرنا ہے بی بی ادیو وقت کرنا ہے بی بی وقت کرے سی کان کرے سی بی بی ادیو ہر بازمیر کرے سی بی بی ہر بازمیر قیامت تک رسی وہ تو لمبی میں آگے بی بی ادیو تیدے واسطے لمبی میں آتی نہیں بی بی میرے واسطے چوکھی میں آگے بی بی ادیو تہا منت رہ گئے آزان مغرب بچوں خون مولسن نے اکھنیا مغرب دی آزان جدہ مولسن آزان آکھے کند لاکے سردہ رامے بی بی ادیو جی آزان ہے جو میرے نانے دنہ آیا تو حسین جت گیا جا گدavے ادیو جا کرو بی چھیں بھائی یہ آزان ہے چھے میرے نانے دنہ آیا تو حسین جت گیا اگر تیرانے دنہ آیا تو توم جت گیا توجہ ہے میرے پاس ہاں حسینیت کل بھی زندہ بعد حسینیت تاجب بھی زندہ بعد حسین ولا بھی زندہ بعد کیوں جو حسین دا مقصد زندہ اور حسین دا مقصد کیوں زندہ مٹ گئی ہووے ہا حسینیت جو حسین دی کنڈ تے بھیڑ دی ہاتھ نہ ہو دے پوچھو ہے میرے پاسے پاس حسین دی کنڈ تے بھیڑ دے ہاتھ زوار نہ ہو دے مٹ گئی ہووے ہاں حسینیت میں قربان ہوگیا خاتم و ذاکرین ملک فدا حسین جنیر صرف دا لکھا ڈوڑ ہے میرے بزرگ دا فرمین دی راندین موسنا دین دی دین دے سال احسان دی دنیا دھر گئی رولی خاک کے غنچے عصمت دے تسلیس دی بازی ہار گئی یا تیووی توڑے بھیڑ شہید العظم دی بان قیدن سفریں مر گئی اسلام کو زندہ ویر کیتا ہے ویر کو زندہ کر علمان 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 دھیا علی دین راز جی بابا جی میں لکھوا رہا کھا دھیا علی دین راز اسلام کو زندہ ملک حسین علی اسلام کو زندہ ویر کی تائے ویر کو زندہ کر گئی اگر آنکھوں تیک نوڑا بھی یہی پڑھا چاہا اور یہ نوڑا فردوسی پاکستان لے یہ میں کروڑ واری پڑھا ہوں موسنا دین دی دین دے سر احسام دی دنیا دھر گئی رلی خاک تے غنچے عصمت دے تسلیس دی بازی ہر گئی توڑے بھیڑ شہید العظم دی بان قیدن سفریں مر گئی اسلام کو زندہ ویر کیتا ہے ویر کو زندہ دین آنکھوں تیکنے دین راز میں لکھوا رکھ اسلام کو زندہ جی بابا کروڑ واری آتا اسلام کو زندہ ویر کیتا ہے ویر کو زندہ کر گئی جتنے مات میں بیچھو نہ اور اگلے جملہ اس تو یہ سر چاہویں میرے دیکھو بھائی مسائے بے چھوئے تک گردن موڑ کے نہیں ڈکھی میرے دیکھ دی گر دی لٹی دا مسائے بکھڑا پی دی گر پی تھی دی آو بابا را آئے کھڑن تا بھیج دیو رستہ دیو نا بابا اچھا اسلام کو زندہ ویر کیتا اے ویر کو زندہ کر گئی سارشاہ اگلے جملہ سون جڑے مات میں بیچھویں نہ کوئی نام حسین دا دم بھرسی یہ میں سینڈ میری دم بھر گئی اکھی کھول امت مرہوما جان بند اپنیاں اکھیاں کر گئی آئے تر چھوڑیں جے مات میں بیچھویں پڑھ خطبے دین اسلام دے سر احسان دی دنیا بھر گئی ودہ جگر شادہ نتروسی میری سینڈ تا سکھ بھی مر گئی علمان 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 دی جی بابا جی میں لکھوارا جی بابا لکھوارا قدیع علی دین راضی ودہ جگر شادہ ودہ جگر شادہ نتروسی میری سینڈ تا سکھ دی مر گئی او بسم اللہ کر رہا ہوں سادے مہمان ہیں ملک دا عزت اللہ زاکر میری اجازت ہے مرشود سر چاہ دیکھ میرے پاسے بھائی ودہ جگر شادہ نتروسی میری سینڈ تا سکھ دی مر گئی کتنی سکھ دی توری ہے اگر آکھیں تا ایک بھی یا دوڑی پڑی بنیا جناب فضہ آ دیئے جناب دفن کرن لگی ہے نا سجاد دفن گھون میرے دیکھو بھائی جناب دفن کرن لگی ہے نا فضہ آ دیئے میں قریب آ کھڑیاں مو چھے کر دے لے کھڑواستے فضہ آ دیئے ہے صحیح روایت آ دیئے فضہ جمع کفن بند ودھائے جتہ کیا ہے اکھیاں بھین حسین بھیاں بے موسم سامن لائے آواز آنگا ہاں پاک بی بی دا میرے ویرن بے دھلا ہے کفن چھویاں دیئے جنہیں حق ہن تیلے رومن دے نہیں کی تے بھین آدھا علمان 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 کربلا بن گئی بھائی جی بابا جی بابا دھییاں لی دیئے رازے جنہیں حق ہن تیلے رومن دے نہیں کی تے بھین ادھائے اتھا کھڑیے جتنے سامنا کہ تھا یہ ساڑھے چھوی کنال رکبے دربار یدید دا جتنے مات میں بیٹھے ہوئے ساڑھے چھوی کنال اس دور دا دربار ساڑھے چھوی کنال تے مشتمل ہائی یہ سید بیٹھے ہوئے مافی روائے سیدن دا نوکر آنجنہ علی دی 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 پہلی پیشی آئی رش اتنا ہائی جو ساڑھے چھوی کنال چلت رکھان دی جانے علمان 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 علی نے یہ ناغی اور دا سچا دا سچا حالت کیڑی آئی یہ آتی ہوئی منظر کیڑا آئی مرہوم اختیار حسین اختر چنیوٹی دا شیرے جو قیدی جانے شام میں چاہیں قیدی اندھی حالت کیڑی آئی اختر چنیوٹی پہل ایک دن چہروں پہ قیدیوں کے لکیریں ہیں خون کی پتہ نہیں کیڑا بند ہے جڑا حاضر ہی نہیں بیٹھا میری لیسے دی آلی دی را دی چہروں پہ قیدیوں کے لکیریں ہیں خون کی تاریخ ہو رہی ہے رقم شام آگئی دربار دا نقشہ سنو تے میں تھینو وین کراؤں ممبر حوالے کراؤں زمین تو ستارہ زینے اچھا دشمن خدا دا تخت بے شما خدا دا دشمن تخت بیٹھے ستارہ زینے اچھا تخت کھبے پاسے کرسیاں مختلف ملکندے وفد بیٹھے نمائندے بیٹھے سفیر روم حبش تو آیا ہویا وفد انڈیا تو آیا ہویا ہلچی تین سون چھوڑے میں پڑ چھوڑے حبشو خطے جتا فضہ حکومت کریں اجھ ریایہ کرسیاں تے بیٹھئے فضہ آپ کے دن بن کے کھڑی اللہ مانو بے اللہ مانو بے دین علی دین اچھا فضہ دے کنڈ تے متھے علی دی آلمہ غیر مولمہ جید اس پاسے فضہ تے سامنے او طبقہ بیٹھے جنہ کربلانچ میری سیند باغ ہو جا رہے ہیں میں تا عدب نال پڑن دا دیا میں تا قدیس آفت نہیں پڑیا کاؤن بیٹھن حسین دے قاتل کی تا بیٹھن سات سو کرسی سونے دی اور میں نے سنی بھی را آج کل دنیا ایسی بھی آئی و دی اگر یزید دیا وقالتا و دے کر دیں جی یزید دا کوئی تعلق نہیں حسین دے قتل نہ شاء اللہ نسل برباد ہو بھی جی کوئی تعلق نہیں حسین دے قتل نہ تو حسین دے قاتل نہ واسطے سونے دیا کرسی کیوں رکھیا میں لکھا لڑی تا سات سو کرسی آئی سونے دی دیا علی دی راضی سات سو کرسی شایدی سونے دیا کرسی قاتل بیٹھن ایڈو فضا پردہ داران دی ترطیب میں پہلے عرض کیتی ہے ساوران دے کو سیدان دی سید مزاج کنیز فضا کھڑیے فضا دی کند تے متھے علی دی عالم غیر مولم دی دا علی دی عالم دی دی کند تے متھے علی دی بے اولاد دی دا تین سونے چھوڑے فضا پردہ بڑی کھڑیے یہی چاکھاں علی دی دی دا اجڑے ویلے دا پردہ فضا میری سین دے کہا جا کالو خانوی پردہ بستے ویلے دا پردہ بہا سائی اجڑے ویلے دا پردہ فضا فضا کھڑیے فضا دی کند تے متھے علی دی عالم دی دا بی بی دی کند تے متھے علی دی خالی جھولی علی دی دا خالی جھولی علی سین دی کند تے متھے ابباس دے حصے دی بین دا غازی دی بین دی کند تے متھے کاسم دی مادا کاسم دی مادی کند تے متھے اکبر دی مادا وطنالے ایتھائی رکھ کے ایک لفظ آتھنا چاندہ دربار اچھ ساریاں بی بیاں اوکھیاں ہیں نا گھنن مقصود نہیں لیکن سمجھامن واسطے عدب نال نا چاند اچھ کوئی حرج نہیں جیڑے مات میں ہی وے ساریاں اوکھیاں ہیں وطنالے لیکن علی اکبر دی مادا جناب لیلہ بوں اوکھی کھڑی بوں اوکھی کھڑی آئی اکبر دی مادا پتہے کیوں اوکھی آئی سید تاریکل دعا گننی ہے اور دواہی دے سن پھر اقبال سین شاہ سے بھی کیوں اوکھی کھڑی آئی ای آتی ہوئی جیڑا تخت بیٹھا آئی نا اندھی سکی فکی دی دھی ای اکبر دی مادا یزید دی سکی فکی دی دھی اکبر دی مادا ملن سین اکبر دی ماد دھی ابو مرہ بن عربہ بن مسعود سکھ پی دی ابو مرہ دے گھر سفیان دی بیٹی معاویہ دی بھین اور یزید دی فکی آئی ابو مرہ بھی مومن ہائی دی زوجہ بھی مومن ہائی انہ منت منی ہے جیڑی اولاد تھی سی اصا حسین دی کنیزی تھی سو اللہ ہی کا دھی اتا کی تھی جنہاں رکھا گیا جنابی لیلہ اوہ حسین دی مابڑی حیاتی اوہی اکبر دی مادیا میں مر بنہا دربار چو منظر میں ندیکھا جنابی تخت آئی حسین دا سر تلوی پوری تھی علمان 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 ہی علی دی راج جی بابا جی میں نوبار بابا آد یہ مر گئی ہو مانا میں اوہ مرزر میں دیکھا جنابی تخت آئی حسین دا سر تلوی پوری تے پہ آئی جتنے مات میں ہی وے اکبر دی ماں دے پچھوں اصغر دی ماں نال ماسومہ بے پرددار فضہ دے اور لے پاسو سید و ساجدین کھڑن زین العابدین دے اور لے پاسو امام محمد باکر فضہ وط اور سجاد وط اور محمد باکر انسانی فطرت دے یوں لفظ سنچا تو میں ہی تھے ہی وین شروع پیدا انسانی فطرت دے بندہ دھیر دھیر پیران دے بار کھڑ ونجے نا کھڑ نہیں سکدا پیر تھک ویندن مجبور تھی کہ بندہ قدم رکھدہ بھی ہے سیندہ بھی ہے اگر بندہ پیر زمین تو نا نچاوے پت پیران تو سو جاوے وطورم آوے اگر سارے حیقت رونا بابا غلام علی لنگا پہلے اک دن نو گھنٹے دی ہائی پہلی پیشی حیاتی ہوئی نو گھنٹے جہار پردہ دار کتم رکھے بھی ہیں نچائے بھی ہیں وعدل قربان فضا تری حسلے تو جتا کتم رکھے نسنا کہ انہم بنیان نمبر سو سلوہ دی دیوار بان گئیے جدہ پیران تو سو جائیے فیمار دی رکھ لکھئے آوازان دی دادی پوتر مری پیر چاہ پیر سج گھر دی اچھا ویر کر کے آدھی شالہ دادی مری کی میں چاہاں مری دی 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 د میری دھید پیرانت پیونی شرابی شراب پی پینن قینادیاں شریف زادیاں رلک مرونین ہا بی بی آلی ادی نالین بی شام دربار میر شام کا منظر عجیب ہے بی بی کو مل رہی ہے ویراست بدون ایسے لاکے آلے تلوی پوڑی تے ہوندہ سارے جے کو نبی مہر تے چیندے این بے غیرہ دی آتے جے خیدران دی چڑیے زاکر تیرے عدب تو پڑھ دین جو چھڑی لپانتے لیند بیچے جتنے حلکے دے مات میں بیٹے ہو جھوٹ بولا مجرم ہوا چھڑی لیند نئی بیچا مریند بیچ اللہ ملی کب سمیں چھڑی دیراؤ دے لپانتے نئی بیلگ دی بھین دے ہاں تے لگ دیے جی میں جو فضا دے دی کھڑیے یو چوائن آئے نمار آرمئین بے پالا نلی مار آدی میں دے دی آئیں بیئے لب ہوندے آئیں محمد چندہ شعبات اللہ مان اللہ مان اللہ مان دی آلی دی آلی میں لکوارا کجیب میں لکوارا دی نمار یہ لب ہوندے آئیں میں دے دی آئیں محمد چندہ نئی تھک دا این بے غیرت کوئی حیاء نہیں کی تا شمر کو آدے شمر قاتل بھیج آمی لین آم لائی ونیل شمر نے سب کو پہلے اکبر دے قاتل لنا جائے میں جا پڑھنا سو کہے تیرے سونا سو کہے اکبر تھا قاتل اکبر دی سام شاکے ہو توہاں بھلے جی تھا اکبر دی بھٹری ماں کھری آئی ہے اللہ مدی قسمیں مادہ مو خان جی کربلا ہو دے پاسے پھیلی آئی ہے حقل مار کے آدی اکبر توں دے سام میں چوکا جی ہوا ہے آدی اکبر تیرہ قاتل نام کھڑا کھن دے یہ جا ماں چیدی کھڑی رہی موسیقی 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 اللہ جی جی بابا آدھی اوہن سنھی بابا جی حتمہ جوڑ میں جنو کرا آدھی اوہن سنھیان ہوا مہمونہ مہیاں جگہ پتہ لگے جو مہمونہ ہے سلوہ اور کار کے آدھے سار جھکا گار میں سار چل ہوں کرنا آدھے کیوں مرین ہے میں تو آدھے بادشاہ جی بھی آدھے ہی داستے مرین آدھے شرابید کر باروں میں آدھے علی بھی اندھی اپنا چوڑے اچھا وین کر کے آدھے اچھا جانبور کر لینا زینبائی کھڑیے جگہ پتہ لالمان بھئی اللہ مان بھئی اللہ مان جگہ پتہ لگے جو آلیا آگئیے ان سے لے ہمشی آدھے نساء حسین کنگی آئے لو کے فضا پیادی میں دعا پیر کو سکائے شاہ پیر کو سکائے زہرادیاں جائیاں بان قیدیاں اللہ مان اللہ جی جی بابا دی حتمہ جوڑ میں جو نو کرا جلے میں بیٹھوے سر جب بیٹھوے بیٹھوے بیٹھنی آدھے جتنے ازاد آب بیٹھوے سر جاہے آخری جملہ سرار مقادتی مدلس میں پڑھا ہے نو گھنٹے دی پیشی نہیں آجے کئی بندی ہاگئے نہیں مدلسے تو ہے آخری وین زوار ختم مدلس نو گھنٹے دی پیشی جلے مات میں بیٹھوے میں پہلے حق ہے اکبر دی ماہ سکی فوپی دی دھی آئے نو گھنٹے او مہر اللہ وین ہے ملک جو میں دے حصے دی نوکری اس وین تے تمام ہوندے جاندی ہے تے میں اگا مرزیہ پڑھنے نہیں دیا لی دیں نو گھنٹے دی پیشی شراب دے نشید فوت بھائی حرامی دیکھو میں دے سہے اکبر دی ماہ دی سکی فوپی دی دی آئی سات گھنٹے بعد دی دا شراب دے نشلت جی میں کروڑ باری پڑھا سی میں یو بھی اپڑھ دا حیاتیوں بھی سات گھنٹے بعد نشلت ہے اے زلہ کے آلے ختم ہو گئی مجلیز سات گھنٹے بعد نشلت ہے شمر کو آردے درسا اے جڑے پردہ دارہ ہیں دنائچ اکبر دی ماہ آئی کھڑیے شمرہ دی سکھ میں نمبر پہ اکبر دی ماہ کھڑیے اچھلے ہی پہ غیرت میں چاہتا چاہیے آدھے اکبر دی ماہ تو میری بھائیں لگ دیئے آپر کا باہ میری حویلی لگوان اکبر دی ماہ نے موت ماتن کرنا شروع کیلے لوروں کے پیادیاں میں کو بھین نہ ساتھے تو قاتل ہے اکبر دا دی میں کو بھین نہ ساتھے آدھے میں کو بھین نہ ساتھے آدھے میں کو بھین نہ ساتھے آدھے میں کو بھین نہ ساتھے